اعوذ باللہ من الشیطان اللہین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہم علیہ وسلم علیہ النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش کہ بچوں تک دین کی باتیں پہنچائیں تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ جو چینل چل رہا ہے اور ماشاء اللہ سے آپ حضرات اس کو برابر سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور آپ حضرات کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں جس سے ہماری عمت افضائی ہو رہی ہے اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے کیونکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اکثر اور بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کنٹریز میں جہاں پہ ہمارے مومنین رہتے ہیں بچوں کے لئے کوئی مدرسے کا ایکسس نہیں ہوتا ہے تو ان بچوں تک کم سے کم یہ چیزیں پہنچ جائیں لہذا ہمیں مسلسل گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو بھی ڈھوا دیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی پہ گرانا گزریں بہت چھوٹے چھوٹے کلپس ہمارے ہوتے ہیں آٹھ منٹ نو منٹ کے کلپس ہوتے ہیں اس سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے مسول الدین اور فروہ الدین کے بعد انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا ہے اب چونکہ رمضان آ رہا ہے لہذا کچھ مومنین نے مجھ سے فرمائش کی کہ رمضان کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے رمضان کے بارے میں مختلف حضرات سے آپ مختلف چیزیں سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن آج ایک ایسی چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگوں نے شاید سنی ہو یا پڑھی ہو وہ ہے خدوہ شابانیہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شابان کے مہینے میں آخری جمعہ میں خدوہ بیان کی خدوہ کافی مشہور ہے اور کافی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا اصولِ کافی میں بھی مل جائے گا منلہِ حضر الفقی میں بھی مل جائے گا تو کافی کتابوں میں یہ خدوہ مل جائے گا ہماری حدیث کی ساری کتابوں میں یہ خدوہ موجود ہے اس سے بہتر طریقے سے کوئی بیانی نہیں کر سکتا کیونکہ معصوم کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا سردار ہوتا ہے رسول اللہ نے جو رمضان کو جس طریقے سے پیش کیا ہے شاید ہی کوئی اس کو کوشش بھی کرتا تو بھی یہ بات نہیں پیدا ہو سکتی تھی اور رسول اللہ نے بڑے پیارے ڈھنگ سے کہا کہ ایوہ ناس اے انسانوں ایک کومن خطاب ہے ایک کومن اور سوشل ریسپونسبلیٹی ہے انسان کی رمضان کے تعلق سے کہ رسول اللہ نے بہت بہترین طریقے سے کہا کہا کہ شہر اللہ یہ رمضان کیا ہے اللہ کا مہینہ ہے یہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے آ رہا ہے تمہاری طرف آ رہا ہے جب کوئی ہم سے ملنے آتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی آگے بڑھ کے اس کا استقبال کریں اور جو تمہاری طرف آ رہا ہے خالی ہاتھ نہیں رہا رہا ہے بلکہ اپنے ساتھ رحمتوں کی بارش لے کے آ رہا ہے اور برکتوں کو اپنے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے آ رہا ہے یہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے لہذا تم بھی اس کی طرف بڑھو اور اس کا استقبال کرو دیکھئے کہ کوئی اکثر مہمان آتے ہیں اور ہم پر لازم ہے فرض ہے کہ ہم مہمان کی عزت کریں لیکن بعض مہمان وہ ہوتے ہیں جو کچھ تحفے لے کے آتے ہیں بعض خالی ہاتھ آ جاتے ہیں تو تحفے جو لے کے آتا ہے اس میں مہمان کا انتظار ہوتا ہے تو یہ مہینہ رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ برکتوں کی بارش رحمتوں کی بارش لے کے آگے بڑھ رہا ہے اور ساتھ میں تمہارے لئے بڑے پیارے پیارے تحفے لے کے آ رہا ہے وہ تحفے کیا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تحفہ یہ ہے کہ جس میں جو اللہ جو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں اپنا مہمان بنانے والا ہے ایسے تو ہم کھاتے ہیں اللہ کا ہے پیتے ہیں اللہ کا ہے لیکن خاص کر رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے لہٰذا کہتے ہیں کہ تمہارے لئے تحفے کیا رہا ہے تمہاری سانس تذبیح کے برابر ہے ہم دیکھیں تذبیح پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم نہ بھی پڑھیں تذبیح تو ابھی رمضان کی برکت یہ ہے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں تو ہماری سانس اللہ اکبر کہنے کی برابر ہے سبحان اللہ کہنے کی برابر ہے الحمدللہ کہنے کی برابر ہے کس سے بڑا تحفہ اور کیا مل سکتا ہے میں نے بغیر محنت کے بغیر کسی چیز کے ہمیں یہ برکتیں مل رہی ہوں پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ نے فرمایا صرف سانسیں ہی نہیں بلکہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے تم کچھ نہیں پرو کچھ نہیں کرو بس سو جاؤ تو بھی جو ہے نہ عبادت ہے اور تمہارا عمل قبول ہوتا ہے دیکھیں ہم عام دنوں میں عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہے لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں رمضان کے لیے اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ تمہارا عمل قبول ہے اور تمہاری دعا استجاب ہے اور دعا کے لیے شرطیں ہیں رسول اللہ نے کیا پیاری بات گئی کہ رمضان کے مہنے میں دعا کرنا لیکن دعا سے پہلے خطبہ شابانیہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صدق دل سے دعا زبانی دعا نہیں ہونی چاہے اللہ مجھے یہ دے دے اللہ مجھے وہ دے 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 نہیں صدق دل سے اچھی نیت سے پاک نیت سے اللہ سے دعا کرو ٹھیک ہے دعا کرنے سے پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ دو اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اس کے بعد پاک نیتی سے دعا کرو اور دعا میں کیا پہلی دعا رسول اللہ فرماتے ہیں پہلی دعا یہ کرنا کہ پروردگار تم مجھے اس ماہ رمضان میں روزوں کی توفیق عطا فرما اللہ اکبر دیکھئے بعضوں کو توفیق نہیں ملتی بہت جلدی سے مجھے اپنے ٹائم کے اندر اندر یہ چیزیں بیان کرنی ہے میں مثالیں نہیں دے پاؤں گا کہتا ہے کہ پروردگار سب سے پہلی یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھے توفیق روزہ عطا فرما اور دوسری دعا کیا ہے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بہت کم توفیق ملتی ہے قرآن پڑھنے کی رسول اللہ کہتا ہے اے انسانوں اے مسلمانوں یہ چیز کو بھولنا نہیں قرآن کی طرف پڑھنا قرآن ضرور پڑھا کرو اس سے بدبختی انسان کی دور ہوتی ہے اس کے بعد کہ آپ پھر مغفرت طلب کرو گناہوں سے ابھی کس انداز میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری پیٹ جو ہے نا بھری ہوئی ہے جب کوئی چیز بھری ہوئی ہوتی ہے اتارنا چاہے تو آدمی کیا کرتا ہے جھکتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں اپنے سجدوں کے ذریعے سے لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے سے اس کو اس گناہ کو اتارو اب اس کے بعد سوشل رسپونسبلیٹیز اللہ اکبر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس بھوک کو دیکھ کے قیامت کی بھوک کو یاد کرنا اس پیاس کو دیکھ کے قیامت کی پیاس کو یاد کرنا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھو انہیں تکلیف نہ دینا بچوں پہ رحم کرو رشتداروں سے تعلقات پیدا کرو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو بیجا نہ نکلنے پائے اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو غلط نہ دیکھنے پائے اپنے کانوں پہ کنٹرول رکھو اس وقت تمہارے یتیموں کا خیال کرے تمہیں بھی تو موت آئے گی اس وقت تمہارے یتیموں کا خیال اللہ کرے گا اس کے بعد توبہ کرو پھر توبہ کرنے کے بعد اب جا کے اپنے لئے دعا کرو یہ ساری چیزوں کے بعد دعا کی منزل آتی ہے اپنے لئے پھر وہ دعا کرنا جو تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے یہ دے وہ دے جو بھی ہے برحال اور یہ دعا کے وقت کیا ہے تم نماز کے وقتوں میں دعا کرو کیونکہ یہ وہ وقت ہے سندوں سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دینے کے لئے تیار ہوں سمجھانا بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے اس کو ضرور آگے بڑھائیے پلیس پلیس ایرک فیسٹیو اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ڈیریکٹ ملتے رہیں خدا حافظ فی امان اللہ پروردگار ہماری اس نوکری کو قبول کرے بحق زہرہ و بیہا و بانوہ امام کے ظہر میں تعجیل ہو اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار پرنا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ